پھر اسی طرح اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اخلاق میں سب سے اچھے اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے گوئے کہ ہمارے سروں میں پرندے بیٹھے اتنے خاموش ہم میں سے کوئی باتیں نہیں کر رہا تھا کہ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آگے انہوں نے کہا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہیں کیا پوچھا سوال انہوں نے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کا محبوب کون ہے اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں لیکن اپنا اخلاق اچھا نہیں کرتے تو کیسے پیارے بنے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر یہ ہے بہترین کام کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انہ من خیارکم احسنکم اخلاق کردے تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق کے تبار سے اچھا ہے عربی کا انشار ہے وہ کہتا ہے اگر ان لوگوں کے اخلاق ختم ہو جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے یعنی جن قوموں کے جن نیشنز کے اخلاق ختم ہو جائیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ امتیں اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک ان کے اخلاق باقی رہتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے آج کے دور میں بھی ترقی کا راز صرف ٹیکنالوجی نہیں ہوتا ترقی کے لیے اچھا اخلاق بھی چاہیے ہوتا ہے اچھے مینرز چاہیے ہوتے ہیں سلس ڈسپلم چاہیے ہوتا ہے وہ گھرانے کتنے خوشحال ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتے ہیں وہ ملک کتنے خوشحال ہو جاتے ہیں جن کے رہنے والوں میں یہ خوبیاں پائی جاتے ہیں پی ناصر بھی کہ دنیا کی ترقی بلک آخرت کی ترقی بھی اگلی حدیث دیکھئے ان ابی الدرداء قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من شيء يودع فی المیزان اذقل من حسن الخلق وان ساحب حسن الخلق لینبو به درجة ساحب السوم والسلام رواب ترمیدی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی یعنی قیامت کے دن جب آپ کی نیکیاں تولی جائیں گی تو جب آپ کا اچھا اخلاق رکھا جائے گا تو پیمانہ جھک جائے گا یعنی اس سے پہلے کوئی چیز اتنی بھاری نہیں تھی لیکن اچھے اخلاق کو رکھتے ہی آپ کا وزن جادہ ہو جائے گا اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے لیکن اپلی روزے میں بہت رکھے تو ویسے اس کا اخلاق کوئی خاص نہ ہو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو روزے تو نہیں رکھتا مگر ہر وقت دوسروں کی خدمت میں رہتا ہے اسی طرح ایک شخص تحجد پڑھتا مگر سخت بد اخلاق اس سے بے دربو ہے جو اپنی پاس لوگ کی نمازیں پڑھتا مگر کسی کو دکھ نہیں دیتا یاد رکھئے نیکی کا کام کر کے دین کا کام کر کے دین کی تولیق کر کے لوگوں کو دین پڑھا کے ہمیں بد اخلاق ہونے کی آثورٹی نہیں مل جاتی کچھ لوگوں کو جب تھوڑا سا دین آ جاتا ہے یا دوشنوں کو پڑھانے لگتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ نارواز سختی کرنے لگتے ہیں پھر ان جھاڑنے لگتے ہیں بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں غلطی بتاتے ہوئے سختی کرتے ہیں باپ باپ پر ٹوکتے ہیں یاد رکھئے اس سے آپ اچھے استاد کبھی بھی نہیں بن سکتے اچھے مسلم کبھی بھی نہیں بن سکتے اللہ نے ہمیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا کر ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ ہم یہ جو اچھی باتیں کریں ان کا آخرت میں بھی عجل ملے اور دنیا میں بھی رتبہ بلد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لستہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد دہانی کرانے والا نصیحت کرنے والا بنا کے بیجا آپ کو داروہ نہیں بنایا پولیس میں نہیں بنایا آپ کو جب دوروں کے سر میں سوال ہو جائیں کھڑے ہوں کے کاموں لے کے آپ کا کاموں میں نصیحت کریں اور چل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امن کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھے ہیں قیامت کے دن آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ مجھے پیارے اور میرے قریب رہنے والے وہ لوگ ہیں جو بہترین اخلاق والے آپ دیکھیں قیامت کے دن ہم میں سہارے قریب نہ چاہے گا کہ سب سے زیادہ قریب کس سے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن وہاں جگہ اس کو ملے گی جس کا اخلاق ہے بد اخلاق لوگ آپ کے قریب نہیں جا سکیں گے فکر کی بات ہے دنیا میں تو چودہ سو سال بعد آئے دیکھ نہیں پائے تو وہاں بھی کیا دور سے ہی دیکھیں گے قریب سے دیکھنا کس کو نصیب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا جس کی بات کو نرمی جائے جو دوسروں کو معاق کر سکتا ہے جو کسی کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے جو صبر کر سکتا ہے جو دیرے والا ہوتا ہے جس کے اندر لالت نہیں ہوتی جو دوسروں کے لئے وہی چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے آپ نے فرمایا چاند خسلتیں اگر تم میں ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گوھ ہو جائے تو کوئی افسوس نہیں نمبر ایک کمانت کی حفاظت نمبر دو سچی گفتگو نمبر دیر اچھا اخلاق اور نمبر جاند کھانے میں پاکی سکی تیم و ملال اور یاد رکھیں کہ اچھے اخلاق ہی کا نام ہے حدیث پر آتا ہے لیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اگلی حدیث دیکھیں نمبر پانچ سیدنا ابی حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق میں دو باتیں جمع نہیں ہوتی اچھا چال چلن اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ تو ان دو چیزوں کا نام ہونا کسی انسان کے اندر بڑی خطرنات بات ہے کہ دین کی بات بھی سمجھ کوئی نہیں نہ پڑا نہ سمجھا نہ خوشش کی اور اوپر سے اخلاق بھی اچھا نہیں کہاں پہنچائے گا انسان تو اس کا یہ ترجمہ کیا تمہیں اس کے دنیا میں دنیا میں بھی مشکلات ہی مشکلات اور آخرت میں بھی مشکلات ہی مشکلات تو مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ان دونوں صفات کو اپنائے کونسی دو دین کی سمجھ اور ارشا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرے قریب بیٹھنے والے وہ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق مالے ہیں اور تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک ناپسندیدہ اور مجھ سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے اور بغیر اتیاد کی بولنے والے اور تکبر کرنے والے بے سوچے سمجھے باتیں کرنا فضول گفتگو کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا تکبر کرنا اور بہترین انسان وہ ہے جس کے شرح سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملیں آپ روکے ہی اٹھیں گے تکلیم ہی اٹھائیں گے تو پھر انسان ان سے دور رہنے کے زیادہ سکھی رہتا ہے لیکن اس شخص کی اوپر بدقسمتی کا عالم کیا ہوگا کہ لوگ اسے چھوڑ دیں کیونکہ وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہے عبداللہ بن نسود کہتے ہیں مومن کے لیے سب سے زیادہ مضمت کی چیز برا اخلاق فہش کلام اگلی حدیث دیکھیں سیدنا ابو الزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے درو زمین پر ہو مارس میں چلے جاؤ مون پر اپنی جگہ بنا دو لیکن اللہ کا در ساتھ رہے کہیں بھی کوئی علم کام نہ کرنا کہ کوئی انسان نہیں دیکھنا چلو یہاں نہیں مارلے نہیں اللہ دیتا ہے اور برائی کے پیچھے نیکی کر لو تو برائی مٹ جائے گی نہیں لیکن اس برائی کو بٹا دی گی ہم انسان ہیں نا وہ کمزور ہم سے بہت سے کلتیاں ہو جانی ہیں اب اس کو لے کے بیٹھ نہ جانے اب فورا نیکی کرنے کا سوچیں کوئی صدقہ کر دیں پفارے کے لیے نقل پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کر لیں استقفار کی تصویح کر لیں کچھ کر لیں لیکن اس کو مٹائیں اپنے عمال نامے سے یہ بہت ضروری ہے اور اگر کسی انسان کے ساتھ بھی ایسا کر دیا تو اس کے ساتھ اچھا صلوک کر لیں سوری کر لیں اس کو پیار کر لیں اس کو کچھ دے گلا دیں تاکہ وہ آپ سے کچھ ہو جائیں راضی ہو جائیں اب ماں بازوں کو بچوں کو مارتی ہیں تو پھر وہ بچوں بڑے انسی کیورپیل کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں دنیا میں ٹھیک ہے تھوڑی در کے لیے تو سزا دیئے آپ نے لیکن سارا وقت نہیں مان جائیں جب وہ منانے آئے تو کس کر لیں گلے لگانے بعد ختم کریں جبروں کے لمبا نہیں کریں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اب آپ دیکھیں اس میں تین پہنوں ہیں ایک ہے ہمارا ہمارے رب سے تعلق تو اس میں کیا چیز چاہیں گے تقوی دوسرا ہے ہمارا اپنی ذات کے ساتھ معاملہ کہ جہاں نلتی ہو ویلٹی کانشنس ہو فوراں اس کو دو دیں اور تیسرا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ اس میں اچھے اخلاق اچھی آدام اچھے محلز پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کا مستعی کون ہے ہمارے کون ہے ہمارے ماں باہ لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کلیگز کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرتے لیکن ماں باہ یا ماں باہ کے برابر جو ہے رشتے جیسے ساس سوسر یا استاد یا پھر ستیری ماں باہ یا خالہ معمود اچھا ہوگی ماں باہ کے درجے میں آتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں خاندان کے دانا دادی نانا نانی تو ہے ہی ہم اس سر کو دیکھنا چاہیے ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے ہم ان سے بات کیسے کرتے ہیں ان کا خیال کتنا رکھتے ہیں بزرگوں کا کتنا خیال ہے اور اس سر بھی آپ دیکھئے کہ اگر زندگی رہی تو ہم میں سے ہر ایک نے اس مقام پہ پہنچنا ہے تو انسان کے ساتھ میں وہی آتا ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے ماں باہ کے ساتھ زیادتی ان گناہوں میں سے ہے جس کی صدا دنیا میں ملتی ہے اس لیے اس پر خاص طور پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے ماں باپ زندہ ہو تو ان سے بھی ساری کرنا چاہیے ان کو خوش کر دینا چاہیے اگر فوت ہو چکے تو ان کی بخشش کی خوب دعا کرنی چاہیے یا اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو نادانی میں بہت ست آیا تو مجھے ماں کر دیں ان کو اپنی رحمت کر دیں تاکہ یہ کفارہ دنیا نہیں ہو جائے تو سب سے اچھا اطلاق ان کے ساتھ ایک شخص آیا آپ کے پاس کہنے لگا کہ وہ حجرت اور جہاد کیلئے بیعت کرنا چاہتا آپ نے کہا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے اس نے کہا دھولو فرمایا کہ تم اللہ سے اس کا عجب چاہتے ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا والدین کی طرف جاؤ دونوں سے اچھا صدوق کرو بڑی بڑی نیکیوں کا جن مل جائے دوسرے نمبر پر گھر والوں سے اچھا صدوق آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہاں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر اور تم سب کی نصف پر میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی حضبن کے ساتھ اچھا صدوق اچھا نمبر بچوں کے ساتھ بہنبھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ خاندان دانوں کے ساتھ حدیث میں آتا ہے ہر وہ کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو یعنی اچھا سڑو وہ ان میں صدقہ نیکی لکھی جاتی ہے حتیٰ کہ بیوی کو پانی پلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو عجب ملتا ہے صرف گھر پہ لانے کا نہیں اگر وہ پیاسی ہے یا اس نے مانک لیا ہے یا اپنے لیے لانے اس کے لیے بلا کے رکھنے ایسے تو یہ بیویوں کا کام بتایا جاتا ہے معلوم نہیں یہ کہاں سے آیا ہے لیکن ایک ایسے رات کو پانی رکھنا کس کا کام ہے چاہیے اس سے دس کام ہے ابھی کچھن میں جو میں دس سے پارے ہوگی تو اسی میں پانی رکھنا ہے حضبت کی فیوی دیکھنا ہے کیونکہ اس کے لیے دنیا بھر کے حالات سے واقع ہونا بہت ضروری ہے گھر بھر میں کیا بیٹھ رہی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ دنیا بھر کی خبروں پر نظر لگتے ہیں اور ان کے بچوں پر کیا نظر نہیں ہے وہ کس نفسیاتی اوریجن کا شکار اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس رمیلی کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہماری ایمیجیٹ فیملی کا حق ہم پر پہلے ہے زیادہ ہے تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اورن جب چوہر کو پانی پلاتی وہ تو چاری پلاتی پلاتی ہے کھانے کی ڈیبل بھی اس نے بھر کے رکھنا ہے جہاں بھی ساتھ اگر دینا تو وہ بھی اس نے بوٹل نکال کے دینی ہے یہاں مرد کو کہا گیا کہ اگر وہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے جو شاید وہ انہیں مزاج کے خلاف سمجھے تو اس پر بھی عجر ہے ارباز بن سادیہ کہتے ہیں یہ حدیث سن کے میں اپنی بیوی کی طرف اٹھا اور اسے پانی پلائے اور اس کو یہ حدیث سنائی کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی اس لیے تو وہ پانی پلائے تو وہ ایک آنا بھی ہوتی خیر صحابی میں تو میں نہیں کہتی کہ یہ ایسی کوئی چیز تھی لیکن ایک انسان ہے تو وہ پھر اسی طرح کھانا کھلانا اور یہ صرف باہر والوں یا غریبوں یا کسی آرپنیج میں کھانا کھلانا ہی لیکی نہیں گھر والوں کے لیے پکانا ہی لیکی ہے کیونکہ خواتین ایک سر پروسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہاں بھی کیوں پکائیں تو اس کو دیکھی سنجھ کے پکا لیں اور اچھی طرح سنگ پر یہ اچھا اخلاق ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لئے صدقہ بازوں کے دیسے دن ساں کہہ رہا میں بہت تھک ہوں چھوڑو گا کیا خانا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کھائے بغیر سنے تو صبح نماز کے لیے نوٹ ہے کمدوری زیادہ ہو جائے تو کھالے کچھ تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارا لئے صدقہ ہے خوش ہے نمائے جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بچپن میں سپور پیڈنگ کرتی ہیں پھر ان کو خود کھالے کی عادت ڈالتی ہیں تمہارا اپنے بیٹی کو کھلانا تمہارا لئے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارا لئے صدقہ ہے یعنی جو پکتا ہے جو بھی کھاتا ہے وہ تمہارا لئے صدقہ لکھا جاتا ہے پھر اسی طرح آپس میں سارے مسلمانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ ایک جسم کی طرح رہنا مسلمانوں کا خاص طرح آپ نے فرمایا مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں ہمدردی شمکت مہربانی محبت میں جسم کی طرح جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو بخار کا احساس ہوتا ہے وہ رات جاتا ہے آپ اس میں بھائی بھائی بند کے رہنا آپ نے پڑھایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے دوسرے کو حقیر سمجھنا کسی بھی انسان کے لئے برا ہونے کے لئے کافی کسی کو حقیر نہ سمجھے کوئی معمولی شکل کہیں معمولی کپڑے پینے ہوئے کسی کا سلیٹر زیادہ نہیں کوئی بھی ہے اس کو بھی توجہ دیں انسان ہے اللہ کی مخلوق ہے وہاں ہمدھی ہو سکتے تھے ہمیں گرے اپورچوریٹیز مل گئے ہم زندگی کو کچھ حجیف کر گئے تو جنہیں نہیں ملیں ان کے لئے کچھ کریں پھر آپ اس میں محبت سے رہنا پر ناہتے ہیں جنہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپ اسے محبت نہ کرو گی آپ اس کی محبتیں بڑی ضروری ہیں اور یہ محبتیں گھر بابا سے شروع ہو اگر بائیوں کی محبت بچوں کی محبت بہر بائیوں سے محبت ماں باپ سے محبت اولاد سے محبت ہمسائیں سے رشتداروں سے محبت کرنے والا بریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان محبت کرنا کمزوری ہے ہم تو کسی سے نہیں محبت کرتے بدو آیا تھا اس نے کہا دس بچے میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رہم چھیل دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا جنتی تین قسم کے لوگ ہیں اور ان میں سے ایک وہ آدمی جو رشتداروں اور مسلمانوں کے لیے مہربان اور نرم دل ہو ایسا شخص جنتی ہے پھر مسکرانا اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک سمائل کو دے سکتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے گا آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تم لوگوں کو اس حال میں سلام کرو کہ تم حشاش بشاش چہرے والے ہو ہر وہ غم زدہ پریشان حال اترا ہوا چہرہ نہیں کسی سے ملو تو اچھے سے ملو پھر اسی طرح کسی کے ساتھ اس کا کوئی کام کرنے چلے جانا آپس میں سلام پھیلانا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یاد رکی شروع میں نے کہا تھا کہ اچھا اللہ اندر سے جروع ہوتا ہے اندر سے باہر آتا ہے باہر سے اندر نہیں چاہتا کہ تصنع ہم اپنے اوپر جسے میک اپ کر لیتے ہیں تو وہ تو ہماری سکن کا رنگ تو بھی بدلتا ہے لیکن اگر سکن کا رنگ بدل جا تو پھر میک اپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پھر تصنع کرنے کی ضرورتیں نہیں ہوتی ایٹیفیشل ایکشنز کی ضرورت نہیں ہوتی پھر پھر اسی طرح کسی کی ٹو نہ لگائیں ان سے جسوس نہ کریں تین دن سے زیادہ ناراض نہ رہے لوگوں سے سولہ کرنے میں جلدی کریں تو یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں اچھے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں لیکن یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا دُو حَزِّ نَازِيم بڑا خوش قسمت ہے جس کو اچھا اخلاق مل جائے اللہ تو ہم سب کو اچھے اخلاق سے نماز وَآخَرَ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ پوری کتاب پر ڈالیں ریڈنگ کے علاوہ اس پوری کتاب کے لیکچرز فرحاتحجمی.com ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں ایپ بھی ہیں قرآن پر آل اور قرآن انہینڈ اس میں بھی آپ کو یہ لیکچرز مل جائیں گے تو آپ اس ساری کتاب کو اسی طرح سمجھ سمجھ کے پڑھئے اور اس اخلاق کو اپنانے کی کوشش کی دیئے یہ کتاب آپ کے گھر میں ہو تو آپ کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں عربی بھی ہے اردو بھی ہے اگلیش بھی ہے دوسروں کو بھی توفہ دیں کیونکہ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے لئے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں اسی طرح اپنے لئے دوسروں کو توفہ دینے کے لئے کچھ اور چیزیں بھی ہیں دیکھیں جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو نیمتوں کے امبار لگ جاتے ہیں یہ الحمدللہ پرانی آیات اور دعاوں پر مشتمل کارڈ ہیں جس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ کو ہمیں شکر گزار بنا ہفتے میں کم اسے میں ایک دوقہ پڑھ لیں یہ ساری دعائیں اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار یاد نہیں ہوتے نماز کی جو جگہ گھر میں بنائی بھی وہ وہاں قریب ہی رکھ لیں اس کو نماز ختم ہو اس کے بعد پڑھ لیں کسی کسیوں کا سٹریس ہو خود ہو کسی اور کو ہو کسی اور دوست ہو کوئی کسی کی خوادگی ہو گئی کسی کا شعور خواد ہو گیا کسی کا بچہ اس کو جا کر دیں وہ پڑھنا شروع کرے تاکہ اس کی زندگی سے ہم دور ہو پھر کوئی مایوس ہو رہا ہے تو لا تکمت و رحمت اللہ نماز فجر میں کیسے اٹھیں اس کی کچھ ڈپس ہیں اسی طرح وہ دعا جو رات کو مانگی جائے دعا قبول ہو گی قرآنی اور مسلم دعائیں ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ کو اکبر پڑھنے کا یہ ذکر ہے دن راہ کے پڑھنے سے بہتر اور پھر یہ حفاظت کی دعائیں ہر طرح کی حفاظت سے یہ آگا نستائیم میں ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق تھے اس کے علاوہ پلانڈ سیٹ کے نام سے ایک آپ کو فلیچ کام شاید ملا ہو جو بھی صدقہ جاریہ کے کام کرنا چاہیں تو وہ تعلیم میں اگویسٹ کریں کہ ہمارے مسلمان بچے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دے سکیں تو یہ ان کے لیے سپانسرشپ پروگرام ہے ایسے سنگل پیرنٹس کے لیے یا ان پیاملیز کے لیے جو اپورڈ نہیں کر سکتے لیکن وہ شوق رکھتے کہ ان کے بچے دین بھی پڑھیں تو آپ اپنا بچے کو اگر نہیں پڑھا سکے تو کسی اور کے بچے کو پڑھا دیجئے اگر آپ کو غم ہے کہ میرے بچے میرے لیے نیک نہیں نکلے صدقہ جاریہ نہیں بنے تو آپ کسی اور کو پڑھا کے وہ سواب کمال دیجئے قرآن میں ٹرانس جنڈر کے بارے میں کیا کہا گیا کیونکہ ہماری سسائیٹی من کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا اچھا سلوک تو ہر ایک سے کرنا چاہیے آپ کو میں نے بتایا کہ اگر ایک کتے کو بھی آپ دیکھیں تو اس کو بھی سمائل دے دیں شاہے وہ انسان نہیں جانبر ہے اور ہمارے کلچر میں اس کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تو ہمیں حق نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی برا کریں ایک اصول یاد رکھئے کسی کے ساتھ بھی آپ کو زیادتی کرنے کو دل چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کہ میں کیا چاہوں گی یہاں کہ میرے ساتھ کیا بھی ہے وہ سلوک دوسرے سے کریں ٹرانس جنڈر کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آئیس سے وقت اشارہ ملتا ہے او یو زبجہم گگرانم و اناسہ یا ان کو وہ ملا جلا کے دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں یعنی لڑکا اور لڑکی دوروں خصوصیات ان کے اندر ہوتی ہیں ایسے انسان بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں ویسا بنا سکتا تھا اگر اللہ نے ہمیں بازے جنڈر دے کے بنایا تو جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ برے صلوق کرنے کا کوئی حق نہیں آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے جو بال ہیں جن کو اتارنے کا کہا گیا ہے جیسے اٹر آنس ہیں تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اپر لپس پہ لپس کے نیچے عورتوں کی ڈاڑی نہیں ہوتی اس ایریا میں ان بالوں کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں لیکن بھموں کو شیم دینا جو ہے یہ منع ہے اللہ انہیں کسی کے یہاں ساتھ جڑے میں تو درمیان سے ساتھ کر دیں تو وہ تو ایک یعنی کے نوربر اس پہ لانے والی بات ہے اگر بائیس نہیں میں نے سوال نہیں کہ عدید میں کوئی ایسا استخارہ بھی ہے جس میں یہ پتہ چلایا جائیں کہ آپ کو کتنے بکرے صدقے کی کردینے ہیں یا جادو اور پریشانی ختم کریں ایسا کوئی استخارہ نہیں ایک بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ حرمت بکروں کو زبہ کرنے کا کام ہم نے کہاں سے شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے کا کر دی عیدالعظہ کے موقع پر یا حج کے موقع پر یا عقیقے کے موقع پر اس کے علاوہ مجھے کوئی اوکیشن بتائی اور ہم اس میں جادو ہو گیا نالا بکرہ دو بیمار ہو گیا بکرہ دو ہر میں بکرہ بکرہ آپ کے پاس آپ کی بہن کا بچہ جانے لے یا فیس نہیں دے سکتے آپ اس کو فیس کا پیسے نہیں دے رہے اور آپ کالا بکرہ دے رہے ہیں جو قریب ترین ہے جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں خرش کریں بجائے اس کے کہ صرف اس طرح کے کام کریں اور ایسا کوئی استخارہ نہیں استخارہ کے کارڈ بھی ہے اس میں صحیح طریقہ بتائیں کہ وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں I want to know your autobiography میری ہے ہی کوئی نے بس وہی مجھے آپ کے سامنے آپ دیکھیں اس سیرت کا مطالعہ کریں میں نے بھی جو کچھ سیکھا وہی سے سیکھا آپ کو بھی یہ کہوں گی بھی حسن اخلاق تطاق کو مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیں آپ دیکھیں کہ سیرت جو ہے بہت زیادہ انسان کو عملی زندگی گزانہ سکھاتی اس وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لیکچرز جو دیئے ہیں اب وہ سیریز اپنی صرف گاڑی میں تاکہ بیٹھ کے بہت سے کورسز کریں یہ کچھ جو نکالنے ہو تو ان کے لئے بہت بڑا صدقہ صدقہ جاری لیکن اگر نہیں نکال سکتے تو ہم اپنے دن کی بصروفیت میں سے دیکھیں کہ کہاں ہم ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں اور کاموں سے سن سکتے تو وہاں آپ مقرر کر لیں جیسے آپ ٹرابل کرتے ہیں روز تو راستے میں سننیں باپ کرتے ہیں گھٹے کی تو اس وقت سننیں ایک سبجک ایک وقت دوسرا سبجک دوسرے وقت تیسرا تیسرے میں بہت کچھ سیکھ جائیں گے اگر والد فوت ہو گیا ہے تو بیٹی حج بدل کر سکتی ہے جی ہاں بلکل کر سکتی ہے اور جس طرح بیٹی کرے گی تو یہ اور نہیں کرے گا تو کسی اور سے کرانے کی بجائے بیٹی کوئی کرنا چاہیے تحجد کی نماز کے لئے عشاء کے بعد کیا سونا ضروری ہے اگر نیت نہ آئے تو اٹھ کے وضو کر کے تحجد پڑھ سکتے ہیں جی بلکل پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ قرآن کو نیت نہیں آتی وہ دیت میں سونے کے آدھی ہوتے ہیں ایسے لوگ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر حجر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت اگر نوافر پڑھ لیں گے تو ان کا خیام اللہ ہو جائے گا افضل تو نیت توڑ کے اٹھنا لیکن اگر نہیں آتھ سکتے کوئی بات نہیں پڑھ کے سو جائیے my friend does not have eyebrows can she tattoo the eyebrows tattoos تیٹوز سے جو کہ منع کیا گیا ہے تو temporary eyebrows جیسے پینسل بھارا لگا کے وہ اپنے اس جگہ کو بلک کرنے پھر دو ایک اس کے بعد permanent کوئی چیز نہ کریں gatherings میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نظر انداس کر دیتے آنکھ اٹھ کے ان کو کیسے چلے جائیں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے پیار سے آپ کو پیچھے سے کیسے کریں انہوں نے کہا کیسے ہی آن میں بھی آئی یہ لکھتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ابائیاں وغیرہ پہنے ہوتے ہیں پتہ مسئلہ کیا ہوتے ہیں ابائیاں والے جو اندر جاتے ہیں انہوں نے دریج ہوتے ہیں پتہ نہیں کون ہمارے اوپر کیا بات کر دے گا تو وہ اگر بھی نہیں دیکھتے ادھر بھی نہیں دیکھتے درے درے جا کے بیٹھ جاتے ہیں ایک طرف تو ان کو وہاں کر دیجئے آپ خود اٹھ کے سلام کر دیجئے دیکھئے جو ابھی مسئلہ میں آنا اسے اٹھ کے سلام کریں محبت کریں اور اس کو جنج نہ کریں وہ اللہ کے گھر آگیا ہے نا باقی چیزیں بھی کیک ہو جائیں گی شکر کریں آگیا ہے اچھا بعض امینوں کھاؤں وہاں ہس پڑھتے ہیں اس پر یا اس کا مزاق اڑا دیتے ہیں یا اس کو اٹھ کے ٹوکنے لگتے ہیں دیکھو شرٹ تمہاری کیسے ہیں دیکھو پینٹ کے ایسی یہ تم نکی ہوئے آنے تو دیں سمجھ آتے کی ان کو بھی کیا ہم ایسے نہیں تھے ہمیں بھی تو اللہ نے ہداہ دی اللہ ان کو بھی دے دے گا جلدی نہ کریں فل آنے میں وقت لگتا ہے درخت پر ہاں شکلی ریئیٹ بھی بیٹس who ask us to follow non-authentic وزیفہ on occasion like محرم etc اس میں آپ لیکھیں کہ ایک مواقع کے آنے سے پہلے آپ ان کو educate کریں کہ ایسی چیزیں کیوں نہیں کبھی اور اگر وہ insist بھی کریں تو آگے سے آپ نے سختی سے جواب نہیں دینا یا تو سماری کر لیں چھپ ہو جائیں وہاں سے ہٹ جائیں اور میں اچھے وقت میں ان کو سمجھائیں اگر نہ سمجھے تو بحث نہیں کرنی آنے آنشکل کے بچوں کو نماز اسلام کی طرف کیسے لائیں پیار محبت سے ان کو encourage کر کے ان کو سوال کر کے ان کو آخرت کے بارے میں بتا کے ان کو اچھے دوستوں کی کمپنی دے کے ان کو توجہ دے کے انہیں trust دے کے As a Muslim Is it allowed to live in a non-Muslim country? جو ملکل دیکھیں دو طرح کی جگہ ہوتی ایک وہ جگہ میں دنیا میں جہاں آپ رہتے ہیں بہتر It's a Muslim country اور a non-Muslim country آپ اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں جہاں آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں وہاں رہنے میں کوئی مشکل نہیں لیکن اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ کو دین پر عمل کرنے سے روکا جاتا ہے اور آپ اپنے فراز ادا نہیں کر سکتے آپ اپنے دین کو چھوڑنے میں مجبور ہوتے ہیں تو کہاں سے آپ اپنے دین پر عمل کر دیں اگر بائیس کسی بھی جگہ آپ رہ سکتے ہیں چاہے وہ مسلم کنٹری ہے یا نام مسلم کنٹری اب اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کہاں رہ کر آپ اپنے دیف کیوں کتنا منٹین کر رہے ہیں یہاں بعض لوگ مسلم کنٹری سے بھی زیادہ مسلم ہوتے ہیں اور بعض لوگ وہاں نام مسلم کنٹری سے بھی زیادہ نام مسلم بہیگر اتیار کی ہوتے ہیں It depends کیا آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کا اپنا شوق اور ذوق کیا ہے If I take a bath after my menstruation and again I see the blood capillaries should I take the bath again نہیں ایک دکھر جو پیلیٹس کے دیر ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ پانک ہو گئے سامپ آپ کا شروع ہو گیا لیکن یہ خانک یہ دیکھا رات کے وقت پھر ہلکا سا کچھ ایسے کچھ چھوٹی بھوٹے زرے سے نظر آگے تو اس کے ادھور کر دیں لیکن اگر پھر ریڈک شروع ہو گئی تو ہم نماز پہلے وضو کریں پیلیٹس وہی ہوتے ہیں جو ڈیٹس کے اندر آتے ہیں اس سے ایکسٹرا ایک جب بھی ہو تو آپ اپنی نماز شروع کریں ہمارے استاد اپنی شاہدتوں میں تفریق کیوں کرتی ہیں جو زیادہ نلائنگ ہوتا ہے وہ زیادہ محبت اور توجہ کا مستحق ہوتا ہے جی ملکل ہوتا ہے کیونکہ مستاد کو سب کو برابر توجہ دیش چاہیے ایک کو دوسرے پہ تردیلیں دیکھیں آپ سب ماں ہیں بعض بچے زیادہ پیارے لگنے لگتے ہیں کیوں کیوں لگتے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے تابداری کی وجہ سے شاہدتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو محبت کے معاملے میں آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسے محبت نہ کرنا نہیں محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور اس کے بیچے بھی اچھا اخلاق اور اچھے پاکے ہوتے ہیں اثرات کے علاج کے لیے تعویز کے استعمال جائز ہے تعویز کے بجائے اگر آپ یہ کتاب کرو گے تو بہت سا اثرات دور ہونے گا جس کو نئی ہوئے اثرات وہ بج بھی جائز ہیں انشاءاللہ یہ ہے مستہ ہی آپ نے کہا کسی مخلوق سے نفرت نہ کرو تو کیا پیک اسے بھی نفرت نہ کرو کیوں کرو اس سے یعنی کھاؤ نہیں کھانا اس کا حرام ہے لیکن اس سے اس نے سلوک تو بنا نہیں کیا ہمارے دین نے یہ سکھا جہاں پہ ایک دیر کو مارڈا لو نہیں ان کو بھی کسی مقصد سے پیدا کیا گد جو ہوتی ہے گد جو مردار کھاتی ہے کیا آپ اسے نفرت کریں گے وہ جمداروں کی طرح سارا گن اٹھا رہی ہوتی ہے زمین سے تو وہ آپ کے کام کے لیے پہ بھی کسی مقصد سے بنے ہیں کھانے کے لیے نہیں بنے گا بداخلاقی کے بعد اللہ سے توبہ کرنے سے یہ گناہ مجھ جائیں گے یا پھر جس کے ساتھ بداخلاقی بدزمانی ہوگی اس کو مارڈ کرنا ضروری ہے مارڈ کرنے تو آپ کا اپنا ہی بھائدہ ہے جن کھنٹا ہو جائے گا اور اگر مارڈ نہیں بھی کر سکتے تو اس میں سلوک تو کم از کم کریں دوسرے سے پاکستانی خاص طور پر جب لوگوں سے ملتے ہیں یہ جاتے ہو کہ پاکستانی یا مسلم ہیں سلام سے گریس کرتے ہیں ملکہ نظریں چھڑاتے ہیں میں جن سے بھی مجھے ہیں لوگ بہت اچھے سے ملے ہیں دیکھئے میں نے آپ اس سے طریقہ بتا دی کسی سے شکوا کرنے کی بجائے کیا کریں دو لوگ جب ایک گسے سے ملے تو ان میں سے زیادہ اچھا کون سا ہے جو سلام میں پیل کریں تو اس نے نہیں کیا تو آپ کیا کریں آپ پہل کریں آپ اچھے بن جائیں وہ اچھا نہیں نہ سائی آپ اچھے بن جائیں آپ سلام کرنا شروع کریں پھر وہ نیکس ٹیم شاید ذرا بہتر ملے اگر آپ کے سٹیپ فادر کا نام آپ کے پیپر ورک میں لکھوا دیا گیا تو کیا اسے چینج کرنا آپ جب ہو گیا سوڑ ہو گیا سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اثر فادر کون ہے اگر آسانی سے ہو جائے تو چینج کروا دیں اگر آسانی سے نہیں ہو سکتا مشکلہ بہت تو پھر کم سکم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ آپ کے اثر فادر کون ہے اس میں ایک اصول بتا دیتی آپ کو کہ جب بچی بالے ہو اس کو فرس ٹائم پیریٹ آئیں تو ماہوں کا فرض بنتا ہے کہ بچی کو ہی ٹرین کریں کہ آپ شروع ہونے کی ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ دکھ لیں بیٹا اور مہینے کا نام ساتھ ہوگی بات اگلے مہینے پھر جب آئے پھر ڈیٹ اور ٹائم اور وہ ڈیٹ دکھ لیں تھرڈ ٹائم پھر جب آئے اب اس نے ایوریج نکالے کہ کتنے دن کا سائیکل ہے کب شروع ہوتے کب ہتم ہوتے پانچ دن آتے تین دن آتے سات دن آتے اس کو اور ہم اس کی عادت شمار کریں گی اب چھے مہینے بعد سال بعد اس کو ایک دن اوپر نیچے ہو گئے پہلے آگئے یہ بات میں آگئے کوئی بات نہیں اگر ایک دن سے زیادہ آگے چل رہے چل رہے ہیں تو جتنے اس کی عادتی اتنے تک اس کو سٹاک کر کے باقی دن مضو کر کے نہا کے پھر مضو کر کے نماز پڑھی جائے گی اگر پیریئرز بلکل ہی ریگولر ہیں تو پھر سمٹمز دیکھی جائیں گی پیٹ میں کریمز کپ پڑھ رہے ہیں اس کی سمیل ہے کلر کیسا ہے اس سے وہ پہچانے گی کہ پیریئرز کے دن کون سے اور باقی دن انہوں میں نماز پڑھے گی کیونکہ پیریئرز میں آدھر کا شمار کرنا بہت ضروری ہوتا کیا سٹاکز حلال اگر وہ حلال چیز میں انویسٹ ہو رہے ہیں تو حلال چند پہلے ایک بیماری کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گی اس وقت آپ کا در سننا میرے بہت کام آیا الحمدللہ یہ اللہ ہی کا ہم سب پر خذر ہے جو ہمیں اپنی راہ دکھاتا ہے طلاقوں کے بارے میں بتائیے تین طلاق کے بارے میں دیکھیں قرآن میں واضح طور پر لکھا میں قرآن پر یہ سمجھ آئے کہ اس وقت میں اس پر اس لئے بات نہیں کروگی کہ طلاق مرد دیتا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے عورت اگر نہیں بھی جانتی تو کوئی بڑی بات نہیں یہ ہے کہ تین دفعہ دینے کا حکم ہے الگ الگ نائم پر اگر ایک دفعہ دی اور عدد گزر گئی تو طلاق اس میں بھی واقع ہو جائے لیکن تین دفعہ دی تو دیو نہیں ہو سکتا کسی مستقل بیماری کے وجہ سے بہت خوف وسوس دل کو پریشان کرتے ہیں ان سے رجال کا راستہ کیا یہ کتاب بتایا کیا کتاب پیس نمبر نائنٹین پر وسوس کا علاج لکھا ہوگا یہ دعائیں دیم کے پڑھئے پر یاد کر لیجی اور دور کبھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے جو آپ سے ناناز ہو جاتے ہیں آپ ان سے معافی بھی مانگ لیں تو وہ کہتے ہیں ہم ماں ہمیں نہیں کریں گے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے یہ سبر اور کبھی جب آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کہاں ہوں گے تو بچوں ملی انتہان سے پہلے کیا دعائیں پڑھیں تاکہ ان کو سکون اور پاہ یادی ملے اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر علم حاصل کرنے کی دعائیں ہونی چاہئے رب شرح یا نیو برحمت کا سبیس یہ قصدت سپڑھ جام کے طرح کیا ہم غیر مردوں سے مسکران کے بات کر سکتے کیا نہیں کیونکہ اس سے مشکل پیدا ہو سکتی غلط خامی ہو سکتی کسی تو اس لیے اس میں بابکار رویہ یہ نہیں کہ آپ ماتے میں بلد آ کریں بابکار رویہ اختیار کریں دوسرے کو کوئی ایسا میسیج نہ ملے کہ وہ آپ سے کوئی غلط خمید رکھ پڑھتے ہیں جب جب پڑھتے ہیں ان کے لئے دعا کیجئے ان کے لئے دعا اس میں موجود ہے بخشش کی دعائیں اسی ایجا کا مستئی مجھ مانگام چاہے ابھی بہت ہوئے یا ہو چکے ہے موسیقی موسیقی